آدمی تو گالی ہی گالی بولتا ہے ہر چیچ پہ گالی بکتا ہے بینہ گالی کے باتوں کی شروعات کئی کا تو گالی تکیہ کلام بن جاتا ہے ہر بات پہ چار گالی بکا کرتا ہے میں نے کہا یاد جتنی بھی گالی اس دیس میں ہیں وہ محلاؤں کے نام سے ساری گالی ہیں ماں کے نام سے بہن کے نام سے باپ اور بھائی کے نام سے کوئی گالی اس دیس میں نہیں ہے میں نے کہا اتنی ساری گالیاں محلاؤں کے نام سے کیوں ہیں اس دیش میں بیچار کیا کی محلاؤں کو گالی آتی ہے لیکن یہ گالی بکا نہیں کرتی ہے لیکن آدمی چوبیس گھنٹے گالیاں دیا کا دھیان رکھی مانیور کن باتوں پر جھگڑا ہوتا ہے ہمارے گھر میں چھوٹی سی مان سکتا بس سنکین پروتی ہمارے یہاں جھگڑے کو جنم دیتی حقیقت بتاؤں جیون میں نبھے پرتیسط جھگڑے کوئی سرپیر نہیں ان باتوں کا کوئی دم نہیں کوئی سنس نہیں ان باتوں میں جن باتوں میں آدمی جھگڑ پڑتا ہے لڑ لیتا ہے مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے دشمنی کا سند ٹھگروں کے لیے آدمی لڑتا ہے مانیور آپ کروٹ کرنے کے بعد سانت ہو جائیں اور یہ کانت میں بیٹھ کر سوچیں یار میں نے جو جھگڑا کیا ہے یہ لڑنے جیسی بات تھی یا نہیں تھی تو نبھے پرتیسط باتیں ایسی ہیں جن کا کوئی بجود نہیں ہوا کرتا ہے اس میں آدمی جھگڑا کر لیا کرتا ہے تھوڑی سی گلت پیمی آگئی آدمی جھگڑا کر لیتا ہے تھوڑی سی سنکہ آگئی آدمی جھگڑا کر لیا کرتا ہے پیجول کی باتوں میں جھگڑا ہے میرا ایک جگہ چاترماس ہو رہا تھا چاترماس میں سند نباس کے باجو میں باجو میں ایک بہت بڑا مکان تھا صبح صبح ہم لوگ پاتھ کر رہے بھگوان کا بھجن کر رہے ہیں جھگڑے کی آواز آنے لگی ارے میں نے کہا ہے بھائی یہ جھگڑا کون کر رہا صبح صبح میرے ساتھ لڑکے تھے میں نے کہا دیکھو کسی نے ٹی وی چالو کر دیا ہے کیا اے بولے مہاراج جھانک کر کے دیکھا تو بولے ٹی وی نہیں ہے تو لائپ چل رہیا ہے میں نے کہا مطلب کیا ہے بولے ڈاریکٹ جھگڑا ہو رہا ہے میں گیا میں نے کھڑکی سے جھانکا دو پتی پتنی آپس میں لڑ رہے اتنا لڑ رہے اتنا لڑ رہے اتنا لڑ رہے ہیں کی لڑتے لڑتے کمرے سے باہر نکل آئے آنگن میں آ گئے ایک کے ہاتھ میں بیلن ہے ایک کے ہاتھ میں کون بولا چیمٹا ہے چلے ایسے تم لوگ تیار رہتے ہو بولنے کے لیے دونوں لڑتے جھگڑتے باہر آ گئے جھگڑا ہو رہا میں نے کہا ادھا رہا ارے بولی مہاراج مجھے دیکھا جھگڑے میں تھوڑا سا بریک لگ گیا ارے بولی مہاراج دیکھ رہا ہے میں نے کہا ادھا رہا ادھا رہا یہ صبح صبح بھگوان کے بھجن کرنے کا ٹائم ہے پرہو کے اسمرن کرنے کا ٹائم ہے اور تم صبح صبح پتی پتنی آپس میں جھگڑا کر رہے یہ کوئی طریقہ ہے جندگی جینے کا ارے بولے مہاراج ہو گیا جھگڑا ہو گیا میں نے کہا کس بات کا جھگڑا ہے مجھے بتاؤ میں فیصلہ کروں بولی مہاراج فیصلے والے کا کوئی بات ہی نہیں ہے تو میں نے کہا لڑکا ایک ہو رہے ہو بولی مہاراج جب پوچھ رہے ہو تو ہم بتاتے ہیں جھگڑا ہمارا بارہ بجے رات سے چل رہا ہے ارے میں نے کہا کمال کر دیا پتی پتنی دونوں ہیں بارہ بجے رات سے جھگڑا چل رہیا میں نے کہا کس بات کا جھگڑا چل رہا ہے بولے کچھ نہیں مہاراج نین نہیں آ رہی تھی ہم دونوں کو تو بولے کیا کر رہے ٹی وی بھی نہیں چل رہی لائٹ بھی نہیں تھی تو میں نے کہا کیا تم نے بولے بس لیٹا لیٹا میرے مو سے اتنا نکل گیا کہ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناوں گا پتنی نے سنا خبردار تمہارا بیٹا ڈاکٹر نہیں بنے گا تمہارا بیٹا انجینئر بنے گا تو میں نے کہا یار تو اتنا کیوں بولتی جب میں نے کہا دیا میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا پتنی نے کہا کوئی تمہارا اکیلا حق نہیں ہے میرا بھی حق ہے میرا بیٹا انجینئر اب پیجول کی بات ہے اس پہ جھگڑا بڑھ گیا بڑھ گیا بولے دیکھتا ہوں کیسے ڈاکٹر بنائے گا بولے میں بھی دیکھتی ہوں کیسے انجینئر بنائے گا جھگڑا بڑھتے جارہ بڑھتے جارہ بڑھتے جارہ بڑھتے جارہ بولے بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی پر آگئے ہم لوگ کہ ڈاکٹر ہی بنے گا انجینئر ہی بنے گا اتنا جھگڑا بولے صویرے کے چار بج گئے لڑتے لڑتے بولے دیکھ تو زیادہ باتیں مت کیا کر میرے سے جب میں نے بول دیا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا تو بنے گا پتنی نے کہا میں نے بول دیا میرا بیٹا انجیریر بنے گا تو بنے گا رات پھر جھگڑے میں نے کہا ایک بات بتاؤ تم دونوں آپس میں لڑ رہے ہو جھگڑ رہے ہو ایک بار بچے کی مرجی بھی پوچھ لو کی تجھے کیا بننا ہے بچے سے پوچھنا ہی نہیں ہے دونوں لڑے جا رہے ہیں یہ بیونا سرپیر کے جھگڑے میں نے کہا بچے کو بلا بلاو بچے کو اس سے پوچھو کی تجھے کیا بننا ہے پتی نے پتنی کو دیکھا پتنی نے پتی کو دیکھا ارے میں نے کہا بچے کو بلا کے لاؤ نا بولے بچہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے در تیرے کی آدمی بچہ یدھی پیدا ہوا تو ڈاکٹر بنائیں گے در پھیجول کی باتوں کا جھگڑا ہے یہ کوئی جھگڑرے کی بات ہے ساس بہو میں جھگڑا ہو گیا بہو نے کہا ملائی میرے پیہر میں جائے گی ساسنے کا چلت ملائی یہیں کھائی جائے گی اتنی لڑائی ملائی پہ جھگڑا ہو گیا بولے یہ تو پیہر میں جائے گی پاس میں پیہر لونن نیرہ کی ہوگی اور کہاں کی ہو سکتی ہے تو بولے یہ ملائی میرے پیہر میں جائے گی ساسنے کا نئی بڑائی تو بھارا مطی میں ہی کھائی جائے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے بولے دیکھتی ہوں تو کون ہوتی ہے روکنے والی ارے تیرے جیسی لاکھوں بہویں دیکھیں چاہے ملائی یہیں رہے گی اتنا جھگڑا اتنا جھگڑا ساسنے نے کہا یہ مہا بھارت کیوں مچا رکھی جھگڑا کیوں ہے بولے بہو کو سمجھا لو وہ کہہ رہی ہے کہ ملائی پیہر میں جائے گی وہ میں کہہ رہی ہے کہ ملائی یہیں کھائی جائے گی ساسنے نے کہا تم ملائی پہ لڑ رہی لاؤ ملائی لے کر آؤ میں ہی کھا لیتا ہوں من شانت نہیں ہے آدمی کا آج اتنا کروڑ ہے اتنا کروڑ ہے گھروں میں گھروں میں کروڑ ہو تو ہو سماج میں کروڑ ہے پریوار میں کروڑ ہے مندروں میں بھی کم کروڑ نہیں ہے دھیان رکھنا کروڑ سب جگہ اپنے جال پھیلا رہا ہے میں آج جہاں تک لوگ یہ سوچتے تھے کہ چھوٹا پریوار سکھی پریوار لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹا پریوار دکھی پریوار پہلے بڑا پریوار تھا سینکت پریوار تھا آج چھوٹے پریوار ہیں لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں پتی پتنی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں آئے دن تلاک کا باتا برندرمیت ہو جاتا ہے اب بچے جھگڑے کس سے آدمی آدمی کا سواہ لڑنا جھگڑنا ہے جب سینکت پریوار تھے تو آدمی لڑتا تھا جھگڑتا تھا ایک دوسرے سے باتچیت ہو جاتی تھی جہاں چار ورتن ہوتے تھے وہاں کھٹ پٹ تو کون بولا ہوتی تھی اور ہوئے گی مجھے معلوم ہے میرے پروچن سے تم کوئی بھی سدھرنے والے نہیں ہو میں کتنا بھی بولوں تمہیں تو وہی کرنا ہے جو کرنا ہے لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں اس ہزاروں کی جنمیدنی میں یا دی ایک دو پریوار میں ہی پریورتہ نہ گیا تو میرا بولنا اور سارتھک سفل ہو جائے ایک دو لوگی سدھر گئے تو بہت ہے کلاس روم میں بیٹھا ہوا ہر بچہ سو میں سے سو نہیں لاتا ہے دو چار بچے ہوتے ہیں جنہیں سو میں سے سو انک پرابت ہوا کرتے ہیں اور جنہیں پرابت ہو جاتے ہیں سکھک کا بولنا اور پڑھانا اور سکھانا سارتھک ہو جائے کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کر کے پڑھ لیجئے کوئی بھی اکھوار آپ اٹھا کر کے پڑھ لیجئے پوری کتاب پڑھنے جیسی کسی بھی لے خقی نہیں ہوا کرتی ہے لیکن ایک بات دھیان ہے یدی سو روپے دو سو روپے کی کتاب میں یدی دو پیج ہی اچھے پڑھ لیے گئے دو پرشت ہی بہت اچھے ہوئے تو وہ دو پیج پوری کتاب کی قیمت چکا دیا کرتے ہیں اتنا دھیان رکھئے بس دو پیج اچھی باتیں پورے پروچن میں گھنٹے بھر میں ایک دو باتیں اچھی ہوا کرتی ہیں باقی تو باتوں کی بارات ہوا کرتی ہیں جان ایک دو بات ہی جیون کو بدل دے تو میرا بولنا اور تمہارا سننا سفل ہو جاتا ہے ہر جگہ کرود ہے آج کرود زیادہ ہے پریوار چھوٹے ہیں کرود بڑھ رہے ہیں پہلے کرود ہوتا تھا دس پندرہ بیس لوگ پچاس لوگ ایک گھر میں رہا کرتے تھے وہ جب ایک گھر میں رہتے تھے تو ایک کو کرود آتا تھا دوسرا سمان لیا کرتا تھا ایک پہ گشتہ نکلتا تھا دوسرا اسے شانت کر دیا کرتا تھا یدی بجرگوں نے کسی کو ڈانٹ دیا تو ممی اسے پچکار لیا کرتے تھے ممی نے ڈانٹ دیا تو چاچی پچکار لیا کرتے تھے چاچی نے ڈانٹ دیا بھوا اسے سینے سے لگا لیا کرتے تھے مت رو چلتا ہے کوئی بات نہیں ہے کرود بٹ جاتا تھا اب تو ہم دور ہمارے نہیں وہ دو بھی نام کے ہی ہیں ایک پونہ میں پڑھ رہا تو ایک بمبئی میں پڑھ رہا ہے ہم دور ہمارا کوئی نہیں ہے دھیان رہے پتی پتنی رہتے ہیں اب گصہ کہاں نکلے میرے بھائی کون اب گصہ نکل آیا تو سمالے گا کون ہے کون پیار سے ہاتھ پھیرے کا کون گلے سے لگائے گا اب پتی جھگڑتا ہے تو پتنی کا پارا چڑھ جاتا ہے پتنی جھگڑتی ہے تو پتی کا پارا چڑھ جاتا ہے اور کبھی کبھی جب دونوں کے پارے چڑھ جاتے ہیں تو تلاک کی نووت ہے آجا چھوٹے پریواروں میں کرود زیادہ ہو رہا ہے دھیان رکھئے بڑے پریواروں میں کرود ایک آدمی کو یدی گصہ آیا دادا جی کو گصہ آیا پاپا جی کو گصہ آیا تو یہ ہوتا تھا تھوڑا گصہ اس پہ نکل جاتا تھا تھوڑا گصہ اس پہ نکل جاتا تھا پچاس پچاس گرام کرود بٹ جایا کرتا تھا اب جو کرود آتا ہے وہ تو پورے تھوک کے بھاو میں کرود آتا ہے پورا کرود ایک پر ہی برس جاتا ہے دھیان رکھے بڑی دکتیں ہو گئی ہیں ایک آدمی بڑا دکھی ہو گیا سادھی کر لی پتی پتنی ہے بھگوان کے پاس پہنچا جا کر بھگوان کو پرنام کیا بھولے نات سے بولا کہ مہا دیو کوئی منت دے دو مہا دیو نے کہا مانگ کیا منت مانگتا ہے بھولے بابا اتنا پریسان ہو گیا ہوں اتنا پریسان ہو گیا ہوں اب ایک ہی منت مانگتا ہو مجھے سادھی صدا سے کمارہ کر دو باپس ہے بھولے نات نے دیکھا سادھی صدا سے پھر سے کمارہ کر دو باپس ہے بھولے نات نے کہا نکل یہاں سے باہر بھولے بابا یہ کسی بات ہے کہ آپ مجھے باہر نکال رہے ہو میری منت پوری کرو بھولے نات نے کہا کہ میں منت تو پوری کر رہوں گا لیکن پاگلے تو منت نہیں تو جنت مانگ رہا ہے جنت میں تجھے سادھی صدا کو کمارہ کر دو یہ منت نہیں یہ جنت کی ڈیمانڈ ہے ہوا دھیان رکھنا تمہارا گھر جنت بن سکتا ہے اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے تھوڑی سی سمجھداری اپنے اندر رکھئے سمجھداری آگئی تو گھر کو جنت بننے میں جیادہ دیر نہیں لگا کرتی ہے ماننے بار آپ سے نیویڈن ہیں بڑا پریوار تھا سکھی تھا آجھوٹا پریوار ہے دکھی ہے ایک ہی بیٹا ہے اب بولو بھائی صاحب پروچن میں کیوں نہیں آتے کیا کرے مہاراج دکان جانا پڑتا ہے دکان کھولنا پڑتا ہے بیٹے کو بٹھا بیٹا پونہ میں پڑتا ہے اب بتاؤ اب آپ کا ایک ہی لڑکا مجھے تو اپنا بھوش خطرے میں دکھائی دیتا تمہارا دکھائی دے یا نہیں دے آپ کا ایک ہی بیٹا ہے میں بچے کو یہ نہیں کہہ سکتا تو سنیاس لے لے بچے کو میں یہ نہیں کہتا تو دکھائی دکھائی دے لے اب کسے سنیاس دیں گے تمہارا سہارا تو ایک ہی ہے پہلے چار بچے ہوتے تھے پانچ بچے ہوتے تھے ایک بچہ دکان سمال لیتا تھا پیٹا جی سماج سمال لیا کرتے تھے کوئی مندر سمال لیا کرتا تھا اب تو ہمارے یہاں سمالنے والا کوئی نہیں اب تو گھر نوکروں کے حوالے ہمارے ہو گئے ہیں دکان جو ہو گئی ہے وہ پارٹنرشپ میں چلا کرتی ہے گھر کے بچے ہی نہیں ہیں بہت بڑی بڑی فیکٹری بن جاتی ہیں وہ بچہ امریکہ میں جا کے پڑتا ہے باپس لوٹ کی نہیں آتا باپ بچارہ یہاں روتا ہے اس کروڑیوں کی فیکٹری کا اترادیکاری کون ہو سمسیہیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں ایکل پریوار سے سنیخت پریوار سکھی پریوار مانیو بھر ترود زیادہ بٹ گیا کلے زیادہ ہو گئی اب لڑنے کی تو آدمی کی عادت ہے اب گھر میں یہ دی کوئی میمبر ہی نہیں ہے ایک ہی بچا تو جھگڑا تو پھر اسی سے ہوگا دھیانہ رکھیے مانیو بھر کلے بڑ گئی ہمارے گھروں میں ایسے بات کرتے ہیں کسی سے جیسے اس پر کوئی احسان کر رہے ہو جواب نہیں دیے جاتے ہیں حالات یہ ہو گئے ہیں کہ پتی بچارہ تھکا ہارا گھر پہنچتا ہے آواز لگاتا ہے کہ سنتی ہے ایک گلاس پانی لاکے دے دے پھیاس لگی ہے بہت اب پتنی کیا بولتی ہے دیکھ نہیں رہے ہیں میں سیریل دیکھ رہی ہوں ٹی وی دیکھ رہی ہوں ایسا کرو جا کے چپ چاپ پانی پیلو اور ہو سکے تو ایک گلاس میرے لیے بھی لے آئے حالات بہت خراب ہیں گھروں کے اس تیتیاں بھی تم تو پیلو اور ہو سکے تو ایک گلاس میرے لیے بھی پانی لے کر آ جائے یہی چل رہا ہے نا گھر میں سرما امد دیکھو صحیح بتاؤ جو کچھ چل رہا ہے میں کوئی پروچن کوئی آکاس سے اتر کے تو آتے نہیں ہیں ایک ایک محلہ نے پوچھا مہاراج ایک بات بتاؤ تمہاری سادھی ہوئی میں نے کہا میری تو سادھی نہیں ہوئی ہے تو بولے آپ کا پریبار تھا میں نے کہا میرا تو کچھ بھی نہیں ہے بولے کب دیکھشا لے لی میں نے کہا بہت چھوٹی سی عمر میں دیکھشا لے لی تو بولے آپ ایک بات بتاؤ تم نے سادھی کری نہیں تمہارے بچے ہیں نہیں تمہارے بی بی ہے نہیں ہے پھر ایک بات بتاؤ مہاراج یہ تمہیں گھر کی باتیں کہاں سے پتا چلتی ہیں یہ گھر گرستی کی باتیں کہاں سے جان لیتے ہو ارے میں نے کہا میں کہاں جانتا ہوں تو بولے آپ اتنی باتیں بولتے اتنا ادھارن گھر گرستی کے دیتے ہو یہ بتاؤ مہاراج تم نے یہ سیکھا کہاں سے میں نے کہا میں نے کچھ نہیں سیکھا دیوی تمہارے ہی پتی آتے ہیں میرے سامنے روتے ہیں چلے جاتے ہیں اپنی گھر کی باتیں تم ہی بتا جاتی ہو تم اپنی باتیں بتاتی ہو میرا پروچن تیار ہو جایا کرتا ہے اور کہاں سے پروچن لاؤں گا پروچن تو تمہارے بھی اس سے بنیں گے میں کہاں سے لے کر آوں گا تم ہی آتے ہو ماراج یہ پریصانی یہ دکھت وہ دکھت ہے بس میں پائنٹ نوٹ کرتے جاتا ہوں میری ڈائیوری میں پروچن تیار ہو جایا کرتا ہے اور پروچن آئے گا کہاں سے سماج کی باتیں سماج کے بیچ رکھنا پڑتی ہیں آپ کو اسی بھاسا میں سمجھایا جا سکتا ہے آپ کو ساسٹروں کی بھاسا میں سمجھ میں آنے والا نہیں ہے اُدھارن بھی وہی دیے جاتے ہیں جس میں آپ صبح سام جیا کرتے ہیں دل کی باتیں دل تک پہنچ جایا کرتی ہیں برنہ گیان کی باتیں ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکل جاتے ہیں دھیان رکھئے بڑے پریسان ہیں لوگ بہت حیران ہیں لوگ کرود سے پریسان ہیں اب کرود تو بھائی آئی جاتا ہے کروگے کیا کروگے لاک کوشش کرو کرود تو آئی جاتا جہاں چار برتن ہوتے ہیں وہاں کھٹ پٹ تو بولو ہوگی آگے بھی تو میرا گلہ کیوں پڑوار ہے میرے بھائی دھیان رکھئے چار برتنیں وہاں کھٹ پٹ تو لڑائی کہاں نہیں ہوتی ہے یہ مت سوچو کہ کیول تمہارے گھر میں لڑائی ہوتی ہے لڑائی تو مہاپورسوں کے گھر میں بھی ہوا کرتی ہے بڑے بڑے گیانیوں کے گھر میں جھگڑا ہوا کرتے ہیں اب آپ بھی بتائیے جنہیں دنیا مہاپورس بولتی ہے آدرس پرس مانا کرتی ہے لڑائیاں تو ان کے گھروں میں بھی ہوا کرتی ہیں اب یہ مہا بھارت بتاؤ کوئی گریب گھروں کی لڑائی تو تھی نہیں یہ مہاپورسوں کے گھروں کی لڑائی تھی مہا بھارت دو بھائی بھائی لڑوے ہیں وہ بھی تو ایک جھگڑائی تھا کوراو اور پانڈاو یہ مہاپورس گنے جاتے ہیں ان کے گھروں میں بھی جھگڑا ہوا کرتا تھا رامائین میں سنگھ حسن کو لے کر کے جھگڑا ہو گیا رام کے گھر میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں دریو دھن کے گھر میں جھگڑے ہوا کرتے ہیں یودشتر کے گھر میں جھگڑے ہوا کرتے ہیں جھگڑا کہاں نہیں ہوتا میرے بھائے بھرت باہو ولی کا یہ جھگڑا نہیں تو کیا تھا یہ بھی تو ایک جھگڑا تھا یہ موکش گامی لوگ یہ سمیق دشتی لوگ یہاں ان کے گھروں میں بھی جھگڑے ہوتے تھے اور بڑے آدمیوں کے گھروں میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں موسیقی